السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قیامت کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ قیامت کا لغوی معنی قاما یقومو کا یہ مستر ہے اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے لفظ کے آخر میں تائے تانیس لائی گئی ہے جیسا کہ عربوں میں یہ اصول ہے اور یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں بڑے بڑے امور سرزد ہوں گے بڑے بڑے حادثات پیش آئیں گے جن کی طرف بہت سی آیات اور احادیث اشارہ کرتی ہیں اور انھی امور میں سے ایک لوگوں کا اللہ عز و جلہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے قاما یقومو قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا یوما یقوم الناس لرب العالمین تو قیامت کو قیامت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے قرآن کریم میں قیامت کا یہ لفظ یوم القیامہ کا ستر بار آیا ہے سیونٹی ٹائم آیا ہے اور جن مقامات میں آیا ہے ان میں سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ لا الہ الا ہوا لا یجمعنکم الہ یوم القیامت لا رعب فی اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ اُمِيَمْ وَبُكْمَمْ وَسُمَّا اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گنگے اور بہرے اٹھائیں گے تو بہرحال وہ جی اٹھنے کا دن ہے مرنے کے بعد قبروں سے لوگ نکل کر رب العالمین کے حضور جمع ہو جائیں گے اس کے لئے لفظ اليوم العاخر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی آخرت کا دن اور یہ قیامت کے ناموں میں سے سب سے زیادہ نمائع اور اہم نام ہے اور اس دن پر ایمان لانے کو ہمارے ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے موہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائیں تو عموماً آخرت پر ایمان لانے کا ذکر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بیان ہوتا ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک الواقع بھی ہے اور اسی کے نام سے ایک صورت بھی ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبًا جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں یعنی قیامت کا دن آیا ہی چاہتا ہے اسی سے ایک نام السعہ بھی ہے یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام السعہ ہے اور عموماً جب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو علامات السعہ کے طور پر ٹائٹل دیا جاتا ہے یعنی سعہ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی عربی زمان میں سعہ کا لفظ زمانے یا زمانے کے ایک حصے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور جہاں تک قیامت کے دن کو السعہ کہنے کی بات ہے تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب ہے اور اس کا آنا یعنی آپ یوں سمجھیں جیسے گھڑی باقی تھوڑا ہی عرصہ باقی ہے یعنی سعہ کو سعہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بس گھڑیوں کی ہی بات ہے اور پھر اس لیے بھی کہ یہ اچانک آئے گی اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے یہ لفظ اسی طرح یوم الباس کا لفظ بھی آتا ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا دن یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ لوگ پہلے مر چکے ہوں گے پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کے لیے قبروں سے نکلیں گے دوبارہ جی اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے گا اسی طرح ایک لفظ یوم الخروج بھی ہے نکلنے کا دن یعنی لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے ذالک یوم الخروج یوم یخرجون من الاجداثی سرعن جس دن وہ قبروں سے تیز دوڑتے ہو نکلیں گے ایک اور نام القارعہ ہے کھڑ کھڑا دینے والی کھڑ کھٹانے والی اس پر سورت کا نام بھی ہے سورت القارعہ القارعہ تو ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ وہ کھٹ کھٹانے والی وہ کھٹ کھٹانے والی کیا ہے وہ کھٹ کھٹانے والی اور تجھے کیا چیز بتائے کہ وہ کھٹ کھٹانے والی کیا ہے بہت سی اقوام نے اس دن کو القارعہ کو جھٹلا دیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے قذبت سمود وعادم بالقارعہ آد اور سمود نے اس کھٹ کھٹانے والی یعنی قیامت کا انکار کر دیا تھا اس کو جھٹلا دیا تھا اس کی قیامت کی دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے اس کا نام قارعہ رکھ دیا گیا ہے اسی طرح اس دن کا نام یوم الفصل بھی ہے فیصلے کا دن کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے ہادا یوم الفصلی جمعناکم والاولین یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا ایک نام یوم الدین بھی ہے جزا اور سزا کا دن بدلے کا دن حساب کا دن مالک یوم الدین ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے حسرت کا دن جس میں لوگ حسرت کریں گے کہ جو نیک عمال ان سے چھوٹ گئے ان پر ندامت کریں گے کہ کاش ہم اور بھی نیکیاں کر لیتے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ اور انہیں پچتاوے کے دن سے ڈرائیں کہ جس دن جا کے صرف پچتاوہ ہوگا واپس پلٹنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا عمل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا ایک اور نام یوم الخلود بھی ہے ہمیشہ رہنے کا دن یعنی جہاں سے واپسی نہیں جہاں موت نہیں جنت والوں کو کہا جائے گا اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامُ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے پھر یوم الحساب بھی اس کا نام ہے یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن جب لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا پھر ایک اور نام الغاشیہ ہے دھاپ لینے والی کیونکہ وہ دن کافروں کو دھاپ لے گا ان کی خوف اور ان کی شدت کو ظاہر کرے گا ایک اور نام الساخہ ہے بہرہ کر دینے والی یعنی اتنی چیخ پکار ہوگی جب سور پھونکا جائے گئے اتنی شدید آواز ہوگی کہ لوگوں کو کوئی اور چیز سنائی نہیں دے گی قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةَ پس جب کانوں کو بہرہ کر دینے والی یعنی قیامت آ جائے گی پھر اطامت القبرہ بھی ایک نام ہے اس کا سب سے بڑی مصیبت ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھرے رہتے ہیں ان پریشانیوں میں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت بڑی مشکل میں آ گئی ہے حالانکہ یہ زندگی تو امن امان کی زندگی ہے اس میں تو کوئی مشکل مشکل ہے ہی نہیں کیونکہ ہر مشکل ختم ہو جاتی تو جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ تو مشکل نہیں ہے مشکل تو وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو اور وہ ہے آخرت کی مشکل اور اسی لئے اس کو اطامت القبرہ کہا گیا کہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے جس کو وہ مصیبت یاد رہے اس کو دنیا کے مصیبتیں بھول جاتی ہیں الحاقہ ایک نام ہے کہ وہ ثابت ہو جائے گی حق ہو جائے گی قرآن مجید میں آتا ہے سورت کا نام بھی ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی تو جی کس چیز نے معلوم کروا دیا کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے یعنی وہ قیامت ہے یہ قیامت کا ایک نام ہے پھر ایک نام ہے یوم الوعید وعدے کا دن وَنُفِقَ فِسْسُورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ اور سور پھونک دیا جائے گا یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے وعد یعنی عذاب کا وعدہ یوم العازفہ بھی کہا گیا قریب آنے والا دن یعنی جس دن کرو نما ہونا قریب ہو چکا قریب ہے پھر یوم الجمع یوم الجمع کیونکہ وہ تمام انسانوں اور مخلوقات کو ایک ہی دن جمع کر دے گا یعنی انسان بھی جمع ہو جائیں گے اور باقی مخلوقات بھی سب ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی یوم یجمعکم لیوم الجمع جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے کے دن یوم الطلاق بھی ہے اس کا نام تاس طلاق ملاقات کا دن اور اس دن لوگ بھی باہم ایک دوسرے کو ملیں گے یعنی دیکھیں گے اولین آقرین ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے پھر اسی طرح نیک لوگ نیک لوگوں کو دیکھیں گے اور بد جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو دیکھیں گے اور پھر طلاق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ روح جسم سے مل جائے گی اور سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے ایک اور معنی یوم الطناد بھی ہے طناد کا لفظ ندا سے ہے ایک دوسرے کو پکارنے کا دن کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے لیکن کوئی کسی کی نہیں سنے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ایک اور نام یوم التغابن بھی ہے ہار جیت کا دن خسارے کا دن یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن جس دن وہ تمہیں جمع کرنے کے دن کے لئے جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہے اصل ہار اور اصل جیت وہاں ہے پھر ایک اور نام یوم المشہود ہے حاضر ہونے کا دن وہاں سب کی حاضری لگ جائے گی سب کو حاضر ہونا ہے ایک اور دن ایک اور نام یومن اقیم بھی ہے بانچ دن کہ جس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہوگا کہ نہیں اب تو ہر دن سے ایک اور دن پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ آخری دن ہوگا جس کے بعد کوئی اور دن پیدا نہیں ہوگا ایک اور نام یومن عبوسن قمطریر چہروں کے بگاڑنے کا سخت تیوری چڑھانے والا دن یعنی اس دن چہرے بگڑ جائیں گے سارا حسن ختم ہو جائے گا ہر کوئی پریشان دکھائی دے گا ایک اور نام یوم المعود بھی ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے والسماع ذات البروج والیوم المعود ایک اور نام یومن عسیر ہے مشکل دن بڑا مشکل دن ہوگا جو چاہتا ہے اس دن آسانی ہو وہ دنیا کے مشکلات کو جھیل لے اور دنیا کے مشکلات برداشت کرتے ہوئے اپنے اس دن کو نہ بھولے اسی طرح کچھ اور نام بھی ہیں یوم المعاب لوٹنے کا دن یوم العرض پیش ہونے کا دن یوم الخافظہ والرافع مرتبے کو گرا دینے والا اور بلند کرنے والا دن یوم القصاص قصاص کا دن یوم الجزا بدلے کا دن یوم الزلزلہ زلزلے کا دن یوم الرجفہ سخت جھٹکے کا دن یوم النقور سور میں پھونکنے کا دن یوم التفرق جدا ہونے کا دن یوم الصدع ہر چیز کے پھٹ جانے کا دن یوم البعثر قبروں سے نکل کر کھڑے ہونے کا دن یوم الندامہ ندامت کا دن یوم الغرار دھوکے کا دن جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کا موضوع کتنا اہم موضوع ہے اور اس کے بارے میں ہماری یاد دہانی کتنی ضروری ہے کہ ہم اس کو بھولے نہیں اس سے غافل نہیں ہوں اس کا ذکر کرتے رہیں اور اس کی مختلف کیفیات کو سمجھتے رہیں ان ناموں کا بیان کرنا اس لئے ضروری تھا کہ ان ناموں کے اندر ہی اس دن کی ڈسکرپشن چھپی ہوئی ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا یہ نام بزاتے خود ظاہر کر رہے ہیں ان ناموں کا بھی ہمیں اور ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے موسیقی